نظام نیچانی پلٹنس کا بقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل سید آسی منیر نشانے امتیاز ملٹری نے لاہور گیریزن کا دورہ کیا آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور مادر وطن کیلئے جانے قربان کرنے والے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا ایسا آئی آر کے مطابق اس موقع پر آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی کور ہیڈکوارٹرز میں گیریزن آفیسر سے آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے افسروں اور جوانوں کو ان کی قوم کے لئے خدمات پیش کرنے اور پیشہ ورانہ محارت پر سہا ہا آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ دشمن قوم قوتیں اور ان کے سرپرست چھوٹ جالی خبروں اور پرپاکینڈا کے ذریعے دیجٹل ٹیررلزم کر رہے ہیں اور مسلح فواج اور پاکستانی عواب کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں مگر قوم کی حبائل سے ان کے تباہم قوتوں کے عظام کو ناکام بنایا جائے گا آرمی چیف نے کہا کہ پاک فواج کا ہر سپاہی اور افسر کسی بھی دوسری وابستگی یا ترجیحات سے قطع نظر اپنی فرائض اور دمداریوں کو اولیت دیتا ہے پاکستان کی مسلح فواج شیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیز کی سانحہ نومائی کی شدید مزمت آئی اس پی آر نے کہا کہ نومائی کو سیاسی طور پر محرک اور بین ورین واش شرپسندوں نے ایک بغاوت کی اور جان بوجھ کر ریاستی اداروں کے خلاف تشدد کا سہارا لیا شرپسندر ناصر نے جان بوجھ کر ریاست کی مقدس علامتوں اور قومی ورسلنے پر توڑ پھوڑ کی جس کا مقصد ملک میں خود ساختہ اور تنگ نظر انقلاب لانے کی ناکام کوشش تھی ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ نومائی کو پاکستان کی مسلح افواج نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تخزیب کاروں اور ان کے سرغنہ گہناؤنی سازش کو ناکام بنا دیا انشرپسندر ناصر کا بنیادی مقصد افراتفری پھیلا کر عوام اور مسلح افواج کے درمیان تصادم کو ہوا دے کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا تھا آئی ایس پی آر کے مطابق اس سازش کی منصوبہ سازو سہولتکاروں نے مسلح افواج اور ریاست کے خلاف نفرت کی ایک مضمون موہم شروع کی انشرپسندر ناصر نے بیانیوں کو توڑ موڑ کر شرم ناک طریقے سے خود کو بری طرح قرار دیتی اور ازام ریاستی اداروں پر ڈالنے کی بھی کوشش کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی لاہور آمد جنرل سیکیٹری پیپلز پارٹی ویسٹی پنجاب حسن مرتضی نے ٹھوکر نیاز بیک پر ان کا استقبال کیا کارکنان کی جانب سے پھولوں کی پتھیان نچاور سردان حسن نواز کی جانب سے بکروں کا صدقہ بھیگ دیا گیا سردان حسن نواز کی جانب سے گورنر پنجاب کے اعضاف میں زہرانہ دیا گیا پیپلز پارٹی کے جانب سے نامزد گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کلب بطورے گورنر پنجاب حلف اٹھائیں گے ذرائع کے مطابق گورنر بلیغ ورحمان کے عمرے کی اداکی کے باعث سعودی عرب میں ہونے کی وجہ سے حلف برداری دوبارہ ملتوی کر دی گئی مسلمین ایک نون نے پیپلز پارٹی سے قیادت حلف برداری ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی سردار سلیم حیدر خان کلب گورنر پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے صدر مملکہ تعصیف علی زرداری نے کہا کہ نو مائی کو پاکستان کی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا نو مائی کو تشدد کی ذمہ داران کو کانون کے مطابق جواب میں ٹھہرانا چاہیے صدر مملکہ تعصیف علی زرداری نے اپنے بیان میں نو مائی کے پر تشدد واقعات کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ نو مائی کو سیاسی طور پر مشتہل حجوم نے ملک بھر میں کوہرام مچایا اور سرکاری بلاک اور فوجی تنظیبات کو نقصان پہنچایا انہوں نے کہا کہ نو مائی کے واقعات سے ملک کا تاثر بری طرح متاثر ہوا اور پر تشدد واقعات سے صرف پاکستان کے دشمنوں کے مفادات پورے ہوئے حملے ریاستی رگاورت قانون کی حکمرانی اور اداروں کو کمدور کرنے کی کوشش تھے نو مائی کو تشدد کی ذمہ دران کو قانون کے مطابق جواب دے ٹھہرانا چاہیے نو مائی پاکستان کی تاریخ کاف سے آ دن تھا پاکستان کے دفاق علامتی اداروں پر خوف ناک حملے ہوئے وزرعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے خصوصی جلاف میں گفتگو کہا شاید یہ حملے نہ ہوتے اگر ایک کٹ پتلی حکومت کو نہ ہٹایا جاتا نو مائی دو سوچوں کو الک کرنے والا دن تھا پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت کی گئی اپنے ہیروز اور شہدہ کے خلاف غلیز زبان استعمال کی گئی کوئی بھی آئین پر چننے والا ملک ایسے سنگین جرائم کو برداشت نہیں کر سکتا ہم اپنے شہدہ کو قیامت تک یاد رکھیں گے وزرعظم پنجاب مریم نواز نے کہا کہ نو مائی کوش شر پسندوں نے جناح حس کو راکھ کا دھیر بنا دیا وزرعظم پنجاب مریم نواز جناح حس میں منقدہ ہونے والی شہدہ کے لواحقین کی عزاز میں تقریب میں شرکت کی اس موقع پر مریم نواز نے شہدہ کے یاد میں شماح روشن کی ترقیب میں موجود شہدہ کے بچوں نے وزرعظم پنجاب کا استقبال کیا اور انہیں گلدستے پیش کیے گئے جناح حس لاہور میں تقریب کے شرکات سے گفتگو کرتے ہوئے وزرعظم پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ نو مائی کو ریاست پر حملہ کیا گیا نو مائی ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا قائد عظم کی وجہ سے ہم اس ملک میں عزادانہ صاف لے رہے ہیں شرپسندوں نے نو مائی کو جناح حس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا پیپلز فارڈی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان نو مائی کے واقعات پر مٹی پاکہ متمہل نہیں ہو سکتا تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کی جانب سے ایسے اقدام کی مثال نہیں ملتی ایک بیان میں بلاول بھٹو نے کہا کہ نو مائی کا دن بھی ملکی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن ہے نو مائی واقعات کی سربراہی میں جوڈیشن انکواری ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ قائد عظم کی گھر اور فوجی تنصبات پر حملہ کرنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا نو مائی کے واقعات انار پھیلانے اور فرستائیت کی گھناؤنی سازش ہے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سب جانتے ہیں نو مائی کے واقعات کس کے اکسانے اور کس کے ایمہ پر ہوئے چیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ ملک کے خفیت دستاویزات کو لیگ کرنا اور فوجی تنصبات پر حملہ کرنا ملک دشمنی ہے نو مائی پاکستان کی انار کا مسئلہ ہے ملفز افراد کا احتساب ہونا چاہیے وفاقی وزر دفاع خواجہ آصف کی وفاقی وزر اطلاعات اتارت کی ہمراہ پریس کانفرنس بولے قوم کو پتا ہونا چاہے کہ نو مائی کے مقاصد کیا تھے اور اس کے سپانسر کون تھے امریکہ کو ایبسولیٹلی نوٹ کہنے والے امریکی سفیر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں نو مائی کے تانے بانے دو ہزار چودہ سے شروع ہے نو مائی کا دن ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے اس دن شہدہ کے مجسموں کی بے حرمتی کی گئی اور یادگار شہدہ کو نظر آتش کیا گیا پیچی آئی کے سینئر رہنما اور سابق صدر ڈاکٹر آریف علمی نے کہا کہ بانی پیچی آئی دنیا کے مقبول ترین لیڈر ہیں سابق صدر آریف علمی نے کہا کہ نو مائی میں فوج کے اندر جو لوگ ملوث تھے ان کو سزا دی گئی ہم بھی یہی کہتے ہیں فوج کے چند لوگ ملوث ہیں نو مائی کے واقعات پر ناری کے انصاف کی ساری پارٹی کو دبا دیا گیا آریف علمی نے کہا کہ ایک امر باجوہ نے کہا تھا فوج آئندہ سیاست میں حصہ نہیں لے گی بچہ بچہ جانتا ہے فوج نے الیکشن میں کس طرح مداخلت کی آپ نے فوج کے امیج کو نقصان پہنچایا فوج کے کچھ لوگوں کا الیکشن میں ہاتھ ضرور ہے سابق صدر نے کہا کہ ہمیں کہا کہ آپ معافی مانگی جائے کیا جس کے ساتھ زیادہ ظلم ہو رہا ہے وہ معافی مانگیں قوم بانی پیچی آئی کے ساتھ کھڑی ہے اکلمندی کا تقاضہ ہے جس نے قوم کو منڈٹ دیا اس کا احترام کیا جائے وفاقی کابینہ کی خصوصی جلاس میں نو مائے کے واقعات میں پی ٹی آئی کے سربراہ براہ راست وہ لویس ہونے کا انکشاف ہوا ہے وزرعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے خصوصی جلاس میں وفاقی وزراء کے علاوہ بیپس پارٹی کے سینئے راہنما نوید کمر اور شریر رحمان جبکہ مسلم لیقنون زیاہ کے سربراہ اجاز الحق بھی شریک ہوئے اجلاس میں وزر قانون آزم نظیر طالر نے نگڈان دور حکومت میں نو مائے کے تحقیقات پر کابینہ کمیٹی کی ریپورٹ پیش کی زرائے کے مطابق ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے نو مائے میں براہ راست ملوث ہونے کا انکشاف کیا گیا ریپورٹ کی روشنی میں وفاقی کابینہ نے قانون ساتھ کرنے والوں کا فیصلہ بھی کیا زرائے کا کہنا ہے کہ کابینہ رکھین نے متفقات اور پر نو مائے میں ملوث سناسر کے خلاف آنہا نو مائے کی مناسبت سے ملک کے مختلف شہروں میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں میاوالی میں جہاز چوک میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں شرکہ نے کہا کہ نو مائے جیسے واقعات آئندہ ہوئے تو بلوث سناسر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے بٹا جائے گا ملتان میں مسلم نگنون کے زیر اعتمام پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے چوک کے چہری پر ریلی نکالی گئی اور شرکہ نے مطالبہ کیا کہ نو مائے کے مضبان کو سزائیں دی جائیں بہاوالپور میں مسلم نگنون کے کارکنان کے جانب سے پاک فوج زندہ بات ملٹری ہاؤس روڈ سے فریڈ گیٹ تک ریلی نکالی گئی ادھر ہم میں سانہا نو مائے کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں گورنمنٹ ہائی سکول سے پریس کلپ تک ریلی نکالی گئی